موسیقی ہاں جی کیسے آپ خیریت سے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کی ورڈز اور آڈینٹی فائرز کیا ہوتے ہیں پائیتان کے اندر جس طرح آپ نے باقی لینگویجز میں اگر آپ نے سیکھا ہوا ہے تو پائیتان میں بھی بیسیکلی آپ کے کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں یہ جو کی ورڈز ہیں there are about 33-33 کی ورڈز ہیں پائیتان 3.7 کے اندر جو کہ آپ خود سے استعمال نہیں کر سکتے ان کو کوئی ویریبل کا نام نہیں دے سکتے وہ پائیتان کی اپنا ایسٹس ہیں اور وہ جو ورڈز ہیں وہ جب آپ پروگرامنگ لکھتے ہیں آپ ان کو استعمال تو کر سکتے ہیں ان کی مرضی سے جو پائیتان کے اندر ڈسکرپشن دی ہوئی ہے آپ خود سے نہیں کر سکتے ہیں ان کی ورڈز میں جس سارے کے سارے ہیں 33 کی ورڈز ہیں یہ سارے کے سارے لور کیس میں ہیں سوائے چندے کے جس طرح فالس اور ٹرو ہے یہ لور کیس کے اندر ہے اس کے اوپر جو ایگزیمپلز ہیں مثلا آپ کی فالس جس سے میں نے پہلے بولا کہ فالس ہے ٹرو ہے یا آپ کہہ لیں ایلس ہے ایف ہے بریک ہے ایمپورٹ ہے پیس ہے یا نون ہے کلاس ہے یہ وہ کی ورڈز ہیں جو کہ پائیتھان نے ریزرف کی ہوئے ہیں اور آپ ان کو اسی وقت استعمال کر سکتے ہیں جب پائیتھان آپ کو اجازت دیتا ہے آپ ان کو اپنی طرف سے کوئی نام نہیں دے سکتے ہیں اور اس کی ہم ایگزیمپل جو ہے نا وہ آپ کو دیں گے جب کوئی ایگزیمپل ہم کریں گے تو آپ کو ہم بتائیں گے کہ کی ورڈز جو ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اچھا اس کے بعد آپ کے ایڈیٹی فائرز آ جاتے ہیں اب جو ایڈیٹی فائرز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کے ویریبلز جو ہیں وہ ہیں اور جو ویریبلز جو ہیں نا وہ کسی ایڈیٹی فائرز کے ساتھ اس کی پہچان ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے فرڈزیمپل ایک کہا جی کہ x equals 10 ٹھیک ہے اب آپ پرنٹ کرتے ہیں x ٹھیک ہے تو جب آپ x پرنٹ کریں گے تو آپ کو جواب کیا آئے گا یہ سنٹیکس آرن خیرز اس لیے آگئے کہ یہ میں نے کیورڈز سارے ڈال دی ہیں تو x اگر آپ پرنٹ کریں گے تو آپ کے پاس ڈس جواب آ گیا یہ والا جو x ہے نا یہ ایڈنٹی فائر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے y بھی کہہ سکتے ہیں z بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک ویریبل آپ نے جو ایڈنٹی فائر ہے ویریبل ہے جو x ہے وہ ایک ایز ایڈنٹی فائر کام کر رہا ہے اور اس کو آپ نے اس کے ڈس کی ویلیو نے دی یا میں لکھتا ہوں کہ نیم کیا ہے ٹھیک ہے اب نیم آپ کہتے ہیں جی کہ میرا نیم شاہد ہے ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں کہ پرنٹ پرنٹ نیم ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا جواب آتا ہے آپ میرا نام آ گیا تو یہ جو نیم ہے یعنی اب یہ ایک ایڈنٹی فائر ہے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ ویریبل دیں گے اور اس کے کورسپانڈنگ جو آپ ویلیو لکھیں گے وہ آپ کے ایڈنٹی فائرز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو ایڈنٹی فائرز ہیں یا جو کی ورڈز ہیں یہ آپ کہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے آپ استعمال کر سکتے ہیں صرف ابھی آپ کو یہ یاد رکھتا ہے کہ جو کی ورڈز ہیں یہ پائی تھان کی اپنی پروپرٹیز ہیں پائی تھان کے اپنے ریزرورڈ ہیں یہ تقریباً 33 کے قریب ہیں اور اس کو آپ اسی وقت استعمال کریں گے جب پائی تھان کے کورڈ میں آپ لکھیں گے ان کے حساب سے آپ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے لیکن ایڈنٹی فائرز ہے اس کے اپوزٹ ہے وہ آپ کے اپنے چوزن نیم ہے آپ نے خود نام آپ نے چینج کی رکھے ہوئے ہیں وہ ایکس کر لیں ی کر لیں زی کر لیں تو آپ نے خود نام رکھے ہوئے تو ان دونوں میں یہ فرق ہے اگر میں فرغیمپل میں لکھتا ہوں کہ ایف میں بولتا ہوں ایف میں کہتا ہوں شاہد ٹھیک ہے اور میں اس کو میں پرنٹ کراؤں تو دیکھیں کیا جواب آتا ہے یہ ایرر اس نے مجھے دے لیا ٹھیک ہے نا کیونکہ ایف ایک ایڈنٹی فائر ہے ایک کی ورڈس ہے حالانکہ فرق کیا ہے کہ نیم میں اور ایف میں وہ بھی ایک سٹرنگ ہے یہ بھی ایک سٹرنگ ہے لیکن یہ ایک ریزر ورڈ ہے اب ایف جب آپ نے لکھا تو دیکھا کہ اب یہ گرین کی فارم میں ہے نیم جو تھا وہ بلیک کی فارم میں ہے پرنٹ گرین کی فارم میں جو جو کی ورڈس ہوں گے ان کا کلر ڈیفرنٹ ہوگا جو آپ نے ورڈس دی ہوں گے اس کا کلر ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو لہذا یہ آپ کو فرق نظر آ گیا ہے یہ بھی ایک سٹرنگ نیم ہے یہ بھی ایک سٹرنگ ایف لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایف جو ہے یہ کی ورڈ ہے اور ایڈنٹی فائر جو ہے نا وہ کی ورڈ نہیں ہے وہ آپ کا اپنا چوز آپ نے کیا ہوا ہے میں آپ کو ایک لسٹ ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ کی ورڈس اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ کی ورڈس کی ساری لسٹ ہے فالس ویڈ ایس ایمپورٹ پیس نن بریک ایکسپٹ ان ریس ٹھو کلاس فائنلی ایس ریٹن این کنٹینیو فور لیمڈا ٹرائ ایس ڈیف فرم نان لوکل وائل ایسرٹ ڈیل گلوبل ناٹ ویڈ ایسنگ ای ای الف اور yield یہ سارے کے سارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے third three جو ہیں یہ keywords ہیں اس کو جب بھی آپ استعمال کریں گے تو آپ کو rules کے مطابق استعمال کرنا ہوگا آپ اس کو ایسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ استعمال کریں گے وہ سارے identifiers ہوں گے وہ آپ کے اپنے words ہوں گے اپنی مرضی سے آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ let's say کہ اگر میں کہتا ہوں لیمڈا نیم ایکولز امجد ٹھیک ہے اب یہ ایف جو ہے نا یہ کیورڈ نہیں رہا اب یہ جو ہے نا یہ آپ کا ایڈیٹی فائر بن گیا کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ انڈر سکور نیم لگا دیا ٹھیک ہے اس کو اگر میں پرنٹ کرتا ہوں تو اس نے اس نے کوئی جواب نہیں ملے دیا کہ اس نے جو ہے نا اس نے کوئی جواب نہیں دیا maybe this is not the right way to do it so let's try it again کہ اگر ہم if name equals شاہد پھر کیا جواب آتا ہے تو probably یہ بھی is not the right way to use if command اگر آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے looks like if جو ہے نا یہ still ایک not a valid way to use it in such way so let's move on and ہم اس کو دوسرا پھر آپ کو explain کرتے ہیں باقی باقی words کیا ہیں thank you نہیں میرا حال ہے ہم گلتی ہم یہ کر رہے تھے کہ میں اس کو print ہی نہیں کر رہا تھا اگر آپ نے print if underscore name کر دیا تو اس نے میرا نام print کر دیا ٹھیک ہے تو کیا ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ if کو یا کسی بھی keywords کو اگر آپ change کر رہیں گے تو keywords رہے گا نہیں پھر آپ identifier بن جائے گا تو لہٰذا اب آپ کو سمجھ آگیا کہ keywords اور identifier میں کیا فرق ہوتا ہے جب آپ فیچر میں کریں گے اس کی programming کریں گے تو آپ کو make sure کرنا ہوگا کہ keywords کیا ہوں گے جب بھی keywords لکھیں گے تو وہ لکھا جائے گا green کی فامی یا ایک different color میں لکھا جائے گا اگر میں name لکھتا ہوں آپ نے دیکھا کہ name keywords نہیں ہے else keyword ہے not keyword ہے why keyword نہیں ہے with keyword ہے while keyword ہے keyword جیسے جیسے میں لکھوں گا تو اس کے آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ اسے different color ہوں گے اور جس کے color black آ رہا ہے وہ آپ کے identifiers ہیں وہ آپ کی variables ہیں تو آپ سمجھ آگے ہوگی let's move on to next tutorial and we'll discuss something different thank you